اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میں محمد زبیر مزباہی بول رہا ہوں کافی حضرات اس سلسلے میں رابطہ کر رہے ہیں اس لئے میں نے یہ ریکارڈنگ کے ساتھ ہی بھیجا ہے کل سے ہماری بڑی بہت پرزور کوششیں رہی عارف نسیم خان بھی ساتھ میں تھے حضرت مہین میاں صاحب اللہ علیہ نے بھی کافی دباؤ ڈالا کہ یہاں سے نہ لے جائے جائے پہلے تو گھاٹ کو پر پولیس ٹیشن میں ان لوگوں نے ہم کوئی تسلی دی کہ نہیں لے جانے نہیں دیں گے اور ساتھی ساتھ ان لوگوں نے بہت دلاسہ دیا کہ کچھ بھی نہیں ہونے دیں گے آپ اتمنان رکھیں ہم سے ہمارے اپر بھرورسہ رکھیں کچھ نہیں ہوگا صرف وہ چونکہ وہاں ایف آئی آئر ہوئے اور وہاں کے ایم پی نے جو جنگر کے ایم پی نے ایف آئی آئر کیا ہے تو اس لئے وہ کافی دباؤ ہے کہ وہاں کوٹ میں حاضر کرنا پڑے گا پھر بھی یہاں جو مجمع تھا تو مجمع جو ہے اس قدر زیادہ تھا کہ لے جانے کی امت نہیں ہو رہی تھی ان کی تو ان لوگوں نے شرارت کروا کر کے وہ پترہ ہوگا رہا ہوا تو پھر لاتی چارج کیے اور جیسے ہی لاتی چارج کیے کافی زخنی ہے سب وہاں سے سب کو ہٹائے پھر اس کے بعد ان لوگوں نے لے جانے کا پلان کیا ہم سے یہ کہا گیا کہ پہلے ہاں میڈیکل کے لیے لے کے جائیں گے سائن اور پھر میجسٹریٹ میں پیش کریں گے ورلی پھر بعد میں یہ خبر ملی کے دادر لے کے جائیں گے اس طرح الجا کر کے پھر حاجی علی کے پاس وہاں میجسٹریٹ کے پاس گئے وہاں بھی ہم لوگ تھے باہر ہی کھڑا کیے کسی کو اندر جانے نہیں دیا وکیل کو بھی نہیں جانے دے رہے تھے لیکن زبردستیوں گئے لیکن وہاں میجسٹریٹ نے ان کو آرڈر دے دیا گجرات لے جانے کا تو وہاں سے جب نکلے ہیں تو کافی پولیس فورس کے ساتھ دس بارہ گاڑیاں اور سب کو انہوں نے دور کر کے بہت تیزی کے ساتھ گاڑیاں لے کر نکل گئے اور جب ہم لوگ نکلے تو ہم لوگوں کو روکا کہ کافی دیر کے بعد جب چھوڑیا تو ہم لوگ پیچھا کیے لیکن ممبئی ائرپورٹ تک ہم لوگ گئے لیکن پتا نہیں چلا لیکن یہ خبر ہے کہ شاید گجرات لے کر روانہ ہو گئے ہیں یہاں سے ہماری کوششیں جاری ہیں وہاں جونہ گڑ بھی ہم نے ایک وفت کو بھیجا ہے وہاں بھی وکیل بھی تیاری میں ہیں اور یہاں بھی انشاءاللہ بمبئی ہائی کورٹ میں پیٹیشن داخل کرنے کیلئے ہماری تیاری چل رہی ہے آوزرات سے گزارش ہے دعا فرمائیں اللہ تعالی اس میں ہماری مدد فرمائیں برپور دعا کی ضرورت ہے اس معاملے کو آسانی کے ساتھ اللہ تعالی ہماری لئے آسان فرمائیں بس